حارون صاحب ہم وقفے پہ جانے سے پہلے سیاست کی بات کر رہے تھے بہت افواہیں ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کے مئی کا مہینہ ایسا ہے جس میں ان کی جان کو بھی خطر ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کچھ صداقت ہے یہ تو اللہ بہتر جانے بار بار یہ خبریں آتی ہیں یہ اندیشیں ہیں یہ حقیقت ہے دیکھئے ظاہر ہے ایک بار حملہ تو ہو چکا ہے حزیر آباد میں حملہ ہونے کے بعد پھر اس کا مزاق اڑایا گیا رانہ تنویر نے کہا کہ سو فیصد یہ ایک ڈراما تھا کچھ لوگوں نے کہا یہ کیسی گولیاں ہیں کہ جو مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ مرنا جاتا ہے اس سے صاف ظاہر تھا کہ ان کی تفتیش کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اچھا تفتیش کیا ہوئی جی وہ تانے داری قتل ہو گیا یہ کیسا باقی ہے کہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس کی اف آئی آر ہی نہیں درج ہوتی یہ کیسا باقی ہے تو پھر وہ جو جی آئی ٹی بنی اس کے خود سربراہ نے کہہ دیا کہ یہ مقدمہ خراب کر رہے ہیں اس کے کاغذات ہی غائب ہیں لیکن میں ایک بات جانتا ہوں اگر اسے گرفتار کیا گیا تو بھی اتنا بڑا ہنگامہ ہوگا کہ یہ حکومت نہیں سنبھال سکتی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی پپلریٹی آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے اللہ اور سے شریف خاندان کا کوئی آدمی آسانی سے جیت نہیں سکتا بہت مشکل ہے تقریباً نہ ممکن اور اگر خدا نخواہ سے سانیہ ہو گیا تو وہ بے نظیر کے تو وارث موجود تھے اس کی تو اس طرح سے بہنے تو ہیں مگر مجھ سے سیاست میں نہیں ہے ابھی تک تو نہیں ہے تو ایسا طوفان اٹھے گا جو سب کچھ باہر لے جائے گا اس کا مطعمل نہیں ہو سکتا یہ لوگ جو ان کے مخالفین ہیں سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ ہنگامہ ہوگا لوگ چپ ہو جائیں گے جو ڈرہ ہوا آدمی ہوتا ہے وہ ایک خواب کی دنیا بساتا ہے یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں آپ سمجھ رہے ہیں رانہ سناولہ بڑے بادر آدمی ہیں یہ اپنا جو ہیں آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے میرا خلاف آپ ان سے ملے نہیں کبھی یا اپنا خواجہ آسف صاحب جو ہیں یہ اب خیروں دلیر آدمی ہیں دلیر آدمی ایسے ہوتے ہیں دلیر آدمی میں خاص تعمل بھی ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنا ہر چیز کو منیج کیا جائے ظلفقارلی بھٹو ہو گئے عدالتی طور پر ان کا قتل ہو گیا تو اکثریت خلاف تھی نا بن حضیر بھٹو کا ہو گیا آٹھ دس دن میں تھنڈا ہو گیا نہیں نہیں ہر چیز نہیں منیج کی جا سکتی سمجھتے ہیں کہ میڈیا پر کنٹرول سے اس کا معادنہ اس سے نہیں ہوگا اس کا معادنہ ہوگا شیخ مجیب الرحمان کے فتح سے کہ اس کو اقتدار نہیں دیا تھا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا حالانکہ مگر وہ تو ہزار میل دور تھا بے شک ہزار میل دور تھا ملپ ہوئی تو وہاں موجود تھی وہاں طاقت کا استعمال اس طرح سے نہیں ہو سکتا بے پناہ طاقت کا استعمال ہوا انہوں نے بھی کیا انہوں نے بھی کیا دیکھیں نا اس سیچویشن میں غیر ملکی فائدہ اٹھاتے ہیں نا یہی بلوچستان میں ہو رہا ہے اور کشمیر میں بھی گلگلت بلتستان میں بھی کوشش کر رہے ہیں گلگلت بلتستان میں فنڈنگ ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے گروہ پیدا کیے گئے ہیں جو پاکستان خلاف جنہوں نے نعرے لگا ہے حالانکہ ان سے زیادہ محبہ بطن تو کوئی ہائی نہیں ہو تو اپنی مرضی سے شامل ہوئے جنگ لڑکے ہیں پاکستان کی کمزوری کا بیرون اناسر فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اسی لئے چیف اوائرمی سٹاف نے کہا ہے دیکھئے اب پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے کہ کوئی آدمی مصبت بات کہے جس کو آپ پسند نہیں کرتے تو فوراں سبشتب شروع ہو جاتا ہے اسی لئے انہوں نے کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں مادی کو بھول جائیں یا پاکستان پرانا پاکستان چھوڑے ہیں مستقبل کی یہی انحالات میں وہ کہہ سکتے ہیں ایک چیف اوائرمی سٹاف یہی کہہ سکتا ہے اور کیا کہہ سکتا ہے بات تو انہوں نے معقول کیا یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج کا نکتہ نظر ہے یہ صرف ایک آدمی کہہ رہے ہیں تو سرچشمہ ہی ہوا نا کہ عوامی اصل میں طاقت اور ان آہ تو عوام کا جو ہے وہ بل کیسے بروے کار آئے گی الیکشن سے آئے گی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں بھی نہیں کرانا اس سے بھی آگے لے جائیں گے بھائی یہ دیکھئے یہ کہتے ہیں جی اکتوبر میں یہ اگر کرنا چاہتے ہوں جون جولائی میں کرا لیں ٹھیک ہے کہتے ہیں جی وہ وفاق کو رقصان پہنچے گا صبح اسمبلیاں ٹوٹنے ہیں اپنے کے الیکشن سے تو وہ اکتے الیکشن کرا لیں اس سے بات کر لیں اسمبلیاں جو ہیں وہ اگست میں تو ان کی مدت پوری ہو رہی ہے تو ایک دو مہینے پہلے ہو جائے گی میں کہتا ہوں جولائی میں کرا لیں جی اس کا اعلان کریں جیسے ہی دیکھیں نا کار آباد ٹھپ پڑا ہے اپنا ٹیکسٹائل جو ریڑ کی ہڈی ہے آپ کی برامدات کی بہت اف ایکٹری ہیں بشتر بند پڑی ہیں چاریس پرسنٹ پروڈکشن کم ہو گئی ہے لینن پراپلٹی جس میں کبھی اس طرح کا مندہ مجھے یاد نہیں ہے ساری زندگی میں ہوا ایسا مندہ ہے کہ کوئی حد نہیں بعض سوسائٹیوں کے لوگ بھاگے ہوئے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہی پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں ہر آدمی ڈرہا ہوا سہمہ ہوا جیسے ہی آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے معیشت ہو جائے گی فورا نہیں جس کو بہتا ہے نا رویدگی شروع ہو جائے گی جیسے مارچ اپریل میں شبو بخار پھوٹتی ہیں تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا آپ معیشت ہی تباہ کر لیں گے اپنی یہ نہیں کتنے قیمت آپ بڑھائیں گے آپ ڈالر کو پانچ سات سو آٹھ سو روپے پر لے جائیں گے کہاں لے جائیں گے تین سو پتہ پہنچ رہا ہے دو سو نوے کے قریب تو پہنچ چکا ہے تو حارون صاحب یہ تو اب دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں ادم اعتماد نہیں کر رہے ہیں سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اور اس کو نافذ کرنا پڑے گا اور اگر آپ ہامو تفہیم کر سکتے ہیں دیکھئے اس نے دو دفعہ اشارہ دیا جب وہ اشارہ دیتا ہے اس کا کسی نہ کسی قریبی ساتھی کو گرفتار کر لیتے ہیں دو دفعہ اس نے کہا حباد نے کہا اپنا عصد کیسر نے کہا ٹھیک ہے گرفتاریاں تو خیر ہو رہی ہیں کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی دوست ملک جو ہے گارنٹی دے دے کیونکہ یہ لوگ تو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں انہیں بھروسہ نہیں ہیں وہ تو وہ ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے وہ خاموشی کے ساتھ کچھ غیر جانبدار لوگ بروک آ رہے ہیں اور وہ دیکھیں نا وہ مشاہد صاحب جو ہیں جنہوں جو پوزیشن اخلاقی پوزیشن انہیں اختیار کر لیا ہے اور اسی طرح شاید خاکان ابباسی بیفتہ اسماعیل جیسے لوگ ہوں دوسری طرف کے بھی لوگ ہوں کچھ اسی طرح کے تو یہ ایک سے زیادہ گروپ بن سکتے ہیں کوئی نوں کی فارمولا تو بنانا پڑے گا اس کے سوا تو کوئی چارہ نہیں ہے یہ تو آپ یہ زیادہ دن نہیں چلے گا یہ میں آپ کو یقین سکتا ہوں یہ رویہ ہم رہیں گے وہ رہیں گے بھائی فرض کیجئے پچیس ویسد ووٹ ہیں تو یہ پچیس ویسد کہاں جائیں گے یہ یہی رہیں گے نا ہاں ایسا تو نہیں ہے کہ اندون لی کی کوئی سپورٹ ہی نہیں ہوں کی بھی اچھی خاصی سپورٹ ہے تو یہی رہیں گے نا تو یا ہم رہیں گے اچھا یا ہم رہیں گے مطلب ہے یہ رہنا تو ہم چاہتے ہیں اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ تو زیادہ زیادہ بیس پچیس ویسد تیس ویسد چلیے تو باقی ستر فیصد کہاں جائیں گے پی ٹی آئی کے سایٹھ فیصد ہمیں کہاں جائیں گے یہ تو تاریخ کا ایک حصول ہے تاریخی تجربہ یہ ہے کہ اکثریت پہ اقلیت تعدیر حکومت کرتی نہیں ہے غیر ملکی نہیں کر سکتے ہم 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 جی جو اتنے انگریزوں سے زیادہ سکل فل تو یہ نہیں ایک مافیا کی طرح اگر چاہ یہ کام کرتے ہیں آپ نے دیکھنے لئے صدیرے میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا تنہا کھڑے ہوئے تھے ڈپریس وحشت زدہ لیکن حرون صاحب برما بھی تو ہے شمالی کوریا بھی ہے مصر بھی ہے پاکستان نہیں ہے پاکستان برما نہیں ہے پاکستان شمالی کوریا نہیں ہے پاکستان میں کوئی کمیونسٹ پارٹی کی حکومت نہیں ہے مصر بھی تو ہے نا نہیں ہے پاکستان نہیں ہے نا پاکستان میں تو ہر آٹھ دا سال کے بعد جو ہے وہ اپنا حکومتیں ہمیشہ تبدیل ہوتی رہی ہیں اور ان کو تو عرصہ ہو گیا جی ہر ایک یہ گوم رہا ہوتی ہے تیس پہنتیس سال ہو گئے اٹھاسی سے لگائیں تو زرداری صاحب کو بھی پہنتیس سال تو زرداری صاحب کو ہو گئے انہیں تو چالیس سال ہو گئے حارون صاحب اگر آئین سے روح گردانی ہوگی تو چھوٹے صوبے تو کافی ان کو نقصان نہیں ہوگی ظاہر ہے اٹھارویں ترویم سے جو کو چھوٹے آسل کیا ہے سب کا سب جاتا رہے گا دیکھیں نا اگر بالکل ہی تمام راستے بند ہو جاتے ہیں امن و امان کی صورتحال جیسے سکسٹی ایٹ سکسٹی آئین میں مولا بھاشانی کی تحریک سے ہوا تھا اور ادھر بھٹو صاحب کے وجہ سے ہوا تھا امن و امان بالکل تباہی کے کنارے پہنچ جاتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے فوج انٹرفیر کرے گی نا تو پھر تو ایک نئی سیچویشن چھوٹے سوپر بھی لیکن یہ لکھوں کیوں گوارک کیا گیا تھا اتنا عرصہ بلوچستان والوں نے سکھ کا سانس لیا وہاں تو فوج چڑھا دی تھی بھٹو صاحب نے آپ کے عاد ہے لوگ بھاگ کے افغانستان چلے گئے تھے ان کو انربلی باپس لیا گیا امن و امان ٹھیک کیا گیا اگرچہ بلوچستان میں تو بات ہوتی ہے تو میں کرتا ہوں اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت